جیل میں جو بھی ہیں میں پتہ کون کون ہے جیل میں وہ جو آئی لابیو رات کو نہیں کہہ دیتے وہ تین چاہوڑ نڑکے ابھی بھی اسلامباد جیل میں انہوں نے وہ جو جو اس پر اٹھائے تھے اس کے ساتھ تو وہ وہاں پہ انہوں نے پکڑ لیا تھے تو وہ اب ان کی ہو گئی آج مجھے انہوں نے بھیجا ہے وہ لائر دے کے وہ آ جائیں گے میرا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ساری اونا ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے ہمارے لوگ ہیں تاکہ کوئی ایمال والی وہ میڈو نہیں تھا میڈو کو وہ جو ہارا تھا لیکشن ہاں وہ اس قوام نے آورنشاہ خان صاحب حاکیب شاہ میرا نام ہے خان صاحب ہاکیب شاہ میرا نام ہے کوہرٹ ہے سب کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں نے کھولایا میں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح تنگول اللہ میں نے کھولایا میں نے کھولایا ایکی طرف سے نہیں آیا ہے وہ آپ کی محبت میں خود آیا ہے آپ پہ روم لیا ہے اللہ آپ کو پھر ملک کا وزیراعظم بنے گا انشاءاللہ یہ میرے مرشد کا وعدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولانا تارک جمیل صاحب بھی کہتے ہیں میں اس کا بہت بڑا فین ہوں اور مولانا تارک جمیل صاحب نے بھی کہا ہے جو ایماندار آدمی ہوتا ہے اس کا ساتھ اللہ ہوتا ہے پانس سے آیا ہوں اب یہاں پہ جبکہ ایک امپ لگا ہوں تبکہ میں یہاں پہ ہوں اور جلسہ شروع ہو گیا تھا اسے دو دن پہلے میں گیا ادھر پہنچا اور جب بھی آپ کی ایونٹ ہیں میں ادھر پہ جاتا ہوں اور میرے پانچ بچے میں ایک محضور بندہ ہوئی لیکن آپ کی ار ایونٹ پہ جاتا ہوں تو وزید آباد تک گیا اور وہ جو جذبہ ملتا ہے آپ کا حوصلہ دیکھتا ہوں نا جب معافیہ کلاب لڑنے کا تو مجھے اور حوصلہ آجاتا ہے حالانکہ 30-40 کلومیٹر پہ بعض بندہ کچھ نرم ہوں اس او ایج میں ٹام بھی میری ٹوٹی ہوئی ہے فریکچر ہے کھڑے اور آپ کی فٹنس دیکھ کے نہ مجھے حوصلہ ملتا ہے سامنیاں ڈیزولف کی یہاں کی کال آپ نے دی فرس دن سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سر اور ہم دو آپ کے پیچھے امرجنسی جو گیٹ ہے وہاں پر ہم سر کام کریں ہر قسم کا آپ مدصل بھائی سبھے پوچھ سکتے ہیں کاسم بھائی بھی بیٹھیں اور ہر قسم کا ایک ہے ہوٹلہ ہوا ہے موسیقی 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 پتہ ہے کہ اس پاری انہوں نے ہار جانا ہے اور ان کی موت ہے سیاسی موت ہے تو انہوں نے اس دن بھی میں نے جب یہ بند کیا جب آپ یہ جب مجھے پتہ چلا کہ شیلگ ہو رہی ہے تو میں نہیں کیوں وہ کہا کہ واپس ختم کرو کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ لوگوں کو اشتہال آتا جا رہا تھا اور لوگوں نے ان کو پر حملہ کرنا تھا اور اور زیادہ لڑائی بڑھنی تھی اور وہ ان کو فائدہ پہنچنا تھا اور ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ایک تو انتشار ہو رہی کسی صورت ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی بہانہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا کال ہم دیکھیں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ پرمیشن ملتی ہے نہیں اگر انہوں نے کوئی کسی قسم کا کام کیا تو ہم سیدھا عدالتوں کے اوپر جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے کہ الیکشن اناؤنس کر دی ہے انہوں نے الیکشن اناؤنس کر کے اگر یہ ہمیں ریلی نہیں کرنے دیں گے تو اس کا مطلب کہ یہ تو کسی دوریا کے اندر ایسی چیز ہوتی نہیں کہ آپ الیکشن کی لوگ کیمپین نہ کرنے دیں کہ آپ الیکشن کے پاس جائیں گے